اوزو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو فاسٹ فوڈ فلیر بنانا سکھاؤں گا کورل ڈرامے جیسا کہ آپ لوگوں کو سکرین پر دکھائیں جا رہا ہے بلکل ایسا ہی جو ہے ایک فاسٹ فوڈ کا بروشر ہم آج کس ویڈیو میں بنانا سکھیں گے تو چلیں یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہاں جو ہے میں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو اپنا مختصر سا تعرف کروا دوں ناظرین میرا نام محمد انس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہمارا یوٹیوب چینل انس گرافکس اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل انس گرافکس کو یوٹیوب کے پر سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرائب کرنے کے فوراں بعد بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نوٹیفکیشن کے ثورو ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو یہاں مزید آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم لوگ جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو ہے ایک یونیک سا فاسٹ فوڈ فلیر بنانا سیکھنا ہے کورل ڈرامین جیسا کہ یہ ایک جو ہے بلکل میرے پاس ایک ٹیمپلیٹ ہے جو کہ میں نے اپنے کورل ڈرامین اوپن کیا ہوا ہے تاکہ ہمیں آئیڈیا ملتا رہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح کی چیز ڈرو کرنے ہیں نیو جو ہے بروشر کو ڈرو کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پر کچھ انگریڈینٹ ہیں ان سارے انگریڈینٹ کو یوز کرتے ہوئے میں جو ہے نیو فلیر بنانا ہوں گا فاسٹ فوڈ کا تو یہاں پر میرے پاس جو ہے کچھ فاسٹ فوڈ کی جو ہیں آئیٹمز ہیں ان سب آئیٹمز کو جو ہے میں یوز کروں گا اور جو ہے ایک نیو بناوں گا میں یہاں پر فاسٹ فوڈ کا فلیر اور یہ جو ہے میرے پاس ایک لوگو ہے یہ لوگو جو ہے میں نے فلیٹ آئیکون ویب سائٹ سے جو ہے ڈاونلوڈ کیا ہے اس کے بعد میرے پاس یہاں پر ایک بیک گراؤنڈ ہے اور میرے پاس یہاں پر کچھ جو ہے ڈیشیز ہیں فاسٹ فوڈ کی اور یہاں پر میرے پاس جو ہے کچھ ٹیکسٹ ہیں جو کہ میں نے خود جو ہے لکھے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلا کام ہوتا ہے ہمارا سائز کے ہم لوگ کس سائز کا جو ہے فلیر بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر سیمپلی میں ریکٹانگولر ٹول پر جاؤں گا اور یہاں پر ایک سیمپلی میں کسی بھی سائز کی ریکٹانگولر یہاں پر میں ڈراؤ کر دوں گا اور ڈراؤ کر لینے کے بعد یہاں پر سیمپلی میں اس کو سائز دوں گا سیون بائی ٹین یعنی کہ سات انچ بائی دس انچ کا جو ہے میں یہاں پر ایک جو ہے اپنا پمفلٹ بناوں گا تو یہاں پر میں سیمپلی پی کا بٹن پریس کروں گا تو یہ جو ہے میرے پاس جو ہے بلکل پیج کے سینٹر میں ہو جائے گا اور پیج کے سینٹر میں کر لینے کے بعد میرے پاس یہاں پر ایک بیک گراؤنٹ ہے جو کہ میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو میں اس کو سمپلی یہاں پر جو ہے بڑا کرتا ہوں اور یہاں پر سے میں اس کے سائز کو انکریز کر دیا اور یہاں سے ہم لوگ جو ہے اس کو اٹھا کے کنٹرول کو ہولڈ کریں گے اور یہاں پر لاکہ ہم لوگ جو ہے رائٹ کلک کریں گے تو یہ جو ہے یہاں پر ڈبلیکیٹ ہو جائے گا دونوں کو میں نے یہاں سے شفٹ کے ساتھ سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے اٹھا کے میں نے اس کو بڑا کر لینا ہے اور بڑا کر لینے کے بعد میں یہاں سے اس کو کر لوں گا گروپ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی کنٹرول پیج ڈاؤن سے سے بیک آف پیج کرنا ہے اور بیک آف پیج کر لینے کے بعد آپ لوگ یہاں پر سمپلی ایفیکٹ میں جائیں گے اور یہاں پر جائیں گے پاور کلپ میں اور پلیس انسائٹ کنٹینر کر کے آپ لوگ اس کو اس کے اندر کنٹینر کر دیں گے تو یہ جو ہے میرا فلیر کا جو ہے بیک گراؤنڈ بن چکا ہے اس کے بعد مجھے یہاں پر کچھ شیئرز ڈرو کرنی ہے خوبصورتی شیئرز تو وہ میں یہاں پر سیمپلی میں جاؤں گا ریکٹانگولر ٹول کے اوپر اور یہاں پر جو ہے میں ایک ریکٹانگولر ڈرو کروں گا سیمپلی کنٹرول کو پکڑ کے میں ایک یہاں پر ریکٹانگولر ڈرو کروں گا اور ڈرو کر لینے کے بعد میں یہاں سے جو ہے اس کے کارنرز کو تھوڑا سا سمودھ کر دوں گا یہاں سے میں نے اس کے کارنرز کو سمودھ کر دیا کارنرز کو سمودھ کر لینے کے بعد یہاں پر جب آپ لوگ کلک کریں گے تو اس میں سے جو ہے جو ہمارا کلر فل تھا وہ کلر غائب ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے سیمپلی اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے جو ہے اس کو 45 ڈگری پر گھما دینا ہے تو یہاں پر میں اس کو سمپلی 45 ڈگری پر گھما دیتا ہوں اور گھومانے کے بعد ایک آپ لوگوں نے اس کو یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے اور ایک آپ لوگوں نے اٹھا کے یہاں پر رائٹ کلک سے ڈبلیکیٹ کر دینا ہے تو یہ جو ہیں دو آپ لوگوں کے پاس یہاں پر کاپی ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی دونوں کو جو ہے شفٹ کے ساتھ سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے کر لینا ہے اس کو گروپ اور یہیں پر آپ لوگوں نے اس کو Ctrl-C Ctrl-V سے duplicate کرنا ہے تو یہ آپ لوگوں کے پاس duplicate ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر 90 degree پر اس کو گھما دینا ہے تو یہ جو ہے بلکل چار جو ہے ایک ہی sequence کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس جو ہیں boxes بن جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے simply ان میں جو ہے یہاں پر سے میں سب سے پہلے جو ہے ان کو میں یہاں پر اٹھاتا ہوں میں نے یہاں سے اس کو select کیا اور یہاں پر میں نے اس کو کر لیا group اور میں نے اس کو اٹھا کے یہاں پر رکھا اور اس میں جو ہے میں فیلال کوئی بے کلر میں یہاں سے fill کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں idea ملتا رہے کہ ہم لوگ کس طرح کی چیز جو ہے draw کر رہے ہیں تو میں نے یہاں سے corner سے پکڑ کے اس کو بڑا کر دیا اور اوپر کی جانب بھی میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں یہاں پر سے میں نے اس کو بڑا کر دیا اور simply میں دونوں کو select کروں گا یعنی کہ اپنی shape کو select کیا اور پیچھے والے background کو select کیا shift کے ساتھ اور c کا button پریس کیا تو یہ جو ہے اس کے بالکل center میں ہو گیا اس طرح سے اب ہم لوگ جو ہے اس کو یہاں سے کریں گے انگروپال اور ایک ایک کر کے ہم لوگ اس میں photos کو لگائیں گے تو simply میں یہاں پر photo کو سب سے پہلے میرے پاس جو burger ہے یہاں پر آپ لوگ جو ہے اپنے customer کی requirement کے حساب سے photos ایڈ کر سکتے ہیں جو جو customer اپنے جو ہے pamphlet میں لگوانا چاہتا ہے وہ یہاں پر آپ لوگ جو ہے وہ photos لگا دیجئے تو یہ photos جو ہے میں نے internet سے download کر کے رکھی ہوئی ہیں تو ان photos کو جو ہے میں اب اپنے pamphlet میں جو ہے use کر رہا ہوں تو میں simply جو ہے یہ میرے پاس جو burger کی photo ہے اب اس photo کو جو ہے میں اس shape میں لگاؤں گا تو میں کیسے لگاؤں گا اس shape میں تو یہاں پر میرے پاس ایک photo ہے میں نے اس کو یہاں پر select کیا اور shift کے ساتھ میں اس کو یہاں پر بڑا کرتا ہوں اتنا میں نے یہاں پر اس کو بڑا کیا اوپر سے ہی میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں نے جو ہے اس photo کو simply select کیا effect میں جانے کے بعد میں اس کو power clip کر دوں گا اپنی shape میں تو یہ کچھ اس طرح سے جو ہے میرا burger اس کے اندر جو ہے set ہو جائے گا اور میں اس میں جو ہے یہاں پر white clear fill کر دیتا ہوں اور میں یہاں پر سے جو ہے باقی photos کو بھی بالکل اسی طرح سے جل سے جل جو ہے میں اس میں لگا دیتا ہوں یہاں پر جو ہے میں نے چاروں photos کو جو ہے اپنی shapes میں یہاں پر لگا لیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کرنا کیا ہے simply میں ان چاروں shapes کی جو ہے outline کو generate کروں گا تو میں simply shift کے ساتھ چاروں کو جو ہے یہاں پر میں select کر لوں گا اور select کر لینے کے بعد یہاں پر میں outline کے اوپر double click کروں گا اور یہاں پر آنے کے بعد منس کو جو ہے یہاں پر five width دینی ہے behind fill scale with image کرنا ہے corners goal اور line caps میں یہاں پر لگاؤں گا اور اس کے color کو جو ہے میں یہاں پر کر دوں گا white اور simply ok کا button press کر دوں گا تو یہاں پر جو ہے total outline جو ہے یہاں پر ہمارے پاس generate ہو چکی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر کرنا کیا ہے simply یہاں پر جو ہے میرے پاس ایک dish تھی اس کو جو ہے میں یہاں پر right click سے duplicate کرتا ہوں اور اس dish کو جو ہے میں نے اب adjust کرنا ہے simply میں یہاں پر ellipse tool پر جاؤں گا اور میں یہاں پر control کو hold کر کے یہاں پر ایک circle لگاؤں گا اور circle کو لگانے کے بعد اس میں آپ لوگ یہاں پر white color fill کر دیجئے اور یہاں پر سے میں اس کو جو ہے center کر لوں گا اور یہ جو میرے پاس dish ہے میں نے اس کو یہاں پر سے جو ہے simply control page up کر کے جو ہے میں نے front of page کر لینا ہے دونوں کو میں نے یہاں پر select کیا c e کا button نے keyboard سے press کیا تو یہ جو ہے اس کے بالکل center میں ہو گئے اور یہاں سے آپ لوگ جو ہے اس کو shift کے ساتھ پکڑ کے بڑا کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے ایک خوبصورت سی ڈیش آپ لوگوں کے پاس یہاں پر جو تھے وہ بڑی ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے خوبصورت سا design آپنا جو ہے بنائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر سب کو select کر کے اس کو power clip کر دینا ہے بالکل سے وہی previous process ہے اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر جو ہے logo وغیرہ جو بھی اپنی جو ہے company کا یا client وغیرہ کا لگانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں تو میرے پاس یہ logo تھا میں اس کا یہاں پر سے جو ہے color change کرتا ہوں yellow color میں اس کو یہاں پر دوں گا اور اس کو میں یہاں پر yellow color دوں گا اور اس کو میں یہاں پر دوں گا white color اور پاکستان کو بھی میں یہاں پر دیتا ہوں white color تو میں نے یہاں پر جو ہے simply example کے طور پر یہاں پر اپنا نام میں نے لکھا ہوا ہے honest foods پاکستان تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے company کا name type کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے میں نیچے میرے پاس کافی سارے جو text ہیں ان کی میں یہاں پر adjustment کرتا ہوں یہاں پر میں نے simply سب سے پہلے جو ہے اپنے جو ہے shop کا name جو بھی آپ لوگ رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے یہاں پر simply رکھا ہوا ہے spice food اس طرح سے آپ لوگ کوئی بھی name type کر سکتے ہیں نیچے میرے پاس یہاں پر کچھ address وغیرہ ہے تو وہ میں یہاں پر جو ہے type کروں گا کوئی بھی آپ لوگ اس کو color دے سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ دینا چاہیں تو یہاں پر آپ لوگ جو ہے کچھ بھی لکھنا چاہیں اپنی مرضی سے یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر سے جو ہے ان میں کچھ color scheme بنا دیتا ہوں یہاں پر میں نے اس کو yellow color دیا اس میں میں اس کو white color دے دیتا ہوں اور اس میں میں یہاں پر اس کو white color دیتا ہوں اس طرح سے آپ لوگ جو ہے ایک بہت ہی پیارا سا خوبصورت سارے design بنا سکتے ہیں یہاں پر میں یہ dish لگاؤں گا چھوٹی سی کر کے یہاں پر میں نے اس dish کو add کر دیا اور میں نے اس کو کر دینا ہے power clip اپنے background میں اور یہ میرے پاس جو ہے ایک شملہ مرچ ہے تو یہاں پر میں نے اس کو لگایا اور اسی کو میں یہاں پر right click کر کے duplicate کرتا ہوں تھوڑا سا میں اس کو بڑا کر دوں گا اس سے جو ہے ہمارے یہاں پر ہمارا جو flare ہے اس میں جو ہے خوبصورتی پیدا ہوئے گی تو اس لیے ہم لوگ جو ہے ان چیزوں کو یہاں پر اپنے جو ہے flare میں add کر رہے ہیں تو یہاں پر میں لکھوں گا simply free home delivery تو میں اس کو جو ہے یہاں پر تھوڑا سا highlight کروں گا تو یہاں پر میں simply polygon tool پر جاؤں گا اور control کو پکڑ کے میں ایک polygon draw کروں گا اور یہاں پر میں نے ان کی shapes کو اندر کی جانب کیا اور یہاں سے جو ہے میں اس کو جو ہے اس کے corners کو بڑھائیتا ہوں میں نے یہاں سے کر دیا 32 corners کر دیا میں نے اس کے یہاں پر اور اس طرح سے آپ لوگ جہاں بھی اس کی shape رکھنا جاتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور جتنے مرضی corner آپ لوگ یہاں پر بڑھا سکتے ہیں تو میں نے اس میں simply یہاں پر yellow color fill کر دیا اپنے text کو control پیج up کر کے front of page کیا text کو select کیا اور shift کے ساتھ میں نے shape کو select کیا c e کا button پریس کیا تو یہ جو اس کے بلکل center میں ہو گئے اور یہاں پر میں اس کی yellow color کی جو ہے outline generate کر دوں گا اور دونوں کو میں نے یہاں پر select کر کے کر لیا group اور group کر لینے کے بعد یہاں پر میں اس کو adjust کر دیتا ہوں اس کے بعد میرے پاس یہاں پر 3-4 lines ہیں جو کہ میں لگاؤں گا اور یہاں پر اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لئے میں یہاں پر ایک پٹی سی draw کروں گا اور yellow color کی میں نے پٹی draw کی اور control page down کر کے میں نے اس کو back off page کر دیا اور میں یہاں سے میں جاؤں گا simply shape tool میں اور shape tool میں جانے کے بعد میں یہاں پر ایک double click کر کے not لگاؤں گا اور یہاں پر میں اس کو select کر کے اس کی shape دوں گا اور ایک جو ہے میں نے یہاں پر نیچے کی جانب right click کر duplicate کر دینا ہے اور تیسرے کو بھی اسی طرح سے duplicate کر دوں گا اور ان میں جو ہے اب ہم لوگ یہاں پر جو بھی text وغیرہ لگانا چاہتے ہیں وہ ہم یہاں پر لگا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں نے fast food کے حوالے سے کچھ text یہاں پر لکھے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے آپ لوگ بھی خوبصورت خوبصورت سے text لگا سکتے ہیں اب ان کو میں یہاں پر ایٹ کروں گا یہاں پر میں اس کو move کر دیتا ہوں اس طرح سے آپ لوگ خوبصورت سا design آپ لوگ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو جو ہے ایک corner میں اس طرح سے جو ہے ایٹ جیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے اس کے بعد میں نے اس کو بھی سیمپلی پاور کلپ کر دینا ہے اپنے یہاں پر سے میں سیمپلی اس کو بھی ایفیکٹ پر جاؤں گا اور پر کروں گا پاور کلپ اور پلیس انسائیڈ کنٹینر کر کے میں اس کو پاور کلپ کر دینا ہے سو فائنلی جیسا کہ آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے بہت ہی پیارا خوبصورت اور ایک یونیک سا ہم لوگوں نے یہاں پر ایک فاسٹ فوڈ کا فلیئر بنانا سیکھا ہے اگر آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل انس کمپیوٹر این گرافکس کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرائب کرنے کے فوراں بعد بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے